شاباز تمام ایکیویشنز کے بعد تمام طرح کی ریپورٹس دیکھنے کے بعد تمام بیانات سننے کے بعد ایک جو خاص چیز ہوئی وہ یہ ہوئی یو پی لیکشن میں کہ وزیر داخلہ عمیر شاہ نے بسپا کی بھی تعریف کر دی کہا کہ بہنجے کو کم نہ سمجھے کیا اس سے ووٹرز کی ذہنیت پر کوئی اثر پڑنے والا ہے دوسری بات یہ شاباز کی بی جے پی کے ہی سامنے چیلنج ہے دوزار سترہ کے اپنے مظاہرے کو دورانے کا نہ صرف دورانے کا بلکہ خود کو مضبوط کرنے کا بھی لیکن سماجوہ دی پارٹی پوری طرح سے پوری اعتماد نظر آ رہی ہے اس انتخاب میں تو تمام ایکیویشنز کو مدی نظر رکھتے ہوئے شاباز کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو ممتاز سب سے پہلے آپ نے سوال کیا ہے بہن کماری مایواتی جی کے بارے میں تو میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس بات کو لے کر لگاتار جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یہ بات لوگوں تک پہنچانے میں سماجوہ دی پارٹی پوری طرح سے اہل ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ بتا دیا یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر آپ بی ایس بی کو ووٹ دوں گے تو سیدھے طور پر آپ الٹیمیٹی بی جے پی کو ووٹ دے رہے ہیں بلے ہی یہ افعا یا بر بات کسی طرف سے چل ہو لیکن اس کا سیدھے طور پر فائدہ سماجوہ دی پارٹی کو ہونے جا رہا ہے وہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں ہم کیونکہ خاص طور پر ہم مسلم کینڈیڈیٹس کی بات کرے تو مسلم کینڈیڈیٹس جب سماجوہ دی پارٹی اور بی ایس بی اتار دیتی ہے تو اس میں جو مسلم عوام ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم بی ایس بی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ووٹ دیں یا پھر سماجوہ دی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں تو اب اس میں ایک چیز کلیر ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اس سمجھ مانگیا ہے کہ اگر آپ بی ایس بی کو ووٹ دیں گے تو الیکشن کے بعد میں بی ایس بی بی جے پی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں اگر تھوڑی بہت سیٹ ہوگی ضرورت پڑتی ہے پہلے نمبر دوسری بات پر آتے ہم کیونکہ بہت جن سماج پارٹی نے جب راجے سوا کے آداد شمار میں گر بڑی ہوئی تھی اور کئی سارے جو لوگوں کو توڑا گیا تھا سماجوہ دی پارٹی کی طرف سے تو اس بات کو لے کر صاف طور پر کہہ دیا گیا تھا ان کی طرف سے کہ ہم کو سماجوہ دی پارٹی کو ہر حال میں ہرانا ہے اور اس ہرانے کے لیے چاہے ہمیں کسی کے ساتھ میں جانا پڑے ہم جائیں گے یہی وجہ ہے کہ اب سماجوہ دی پارٹی نے اس پیغام کو کسی دوسرے کے ذریعے پھیرانے کی کوشش کی ہے اور جس کو لے کر آپ مایا وطی کو خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بی جے پی کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں تو مایا وطی کا جو ووٹ ہے وہ ایک طریقے سے آپ بی جے پی کو دے رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہے ہم ہوگا کہ عوام اس کو کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں پہلی بات دوسری بات ہم فیکٹرز کے اوپر آتے ہیں پانچ مرحلے کی جو بات ہم یہاں پر کر رہے ہیں فیفٹ فیز کے اندر پانچ فیکٹر ہیں پانچ فیکٹر کے فائف پی کے ذریعے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے پہلا فیکٹر کے اندر ہم آتے ہیں پی فار پشو جانوروں کا مدہ اس لیے اہم ہو جاتا ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا ہے جو گوشالہ ہی بنے گئی ہیں ان گوشالہ کے اندر ان کو پوری طریقے سے جو ان کا چارہ ہے وہ ملنا چاہیے لیکن سرکار کی طرف سے اتنا پیسے دیے نہیں جاتے ہیں جتنے ان کی ضرورت ہوتے ہیں ایک پشو اگر ایک دن میں سو روپے کا چارہ کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے پورے پیسے نہیں آ پا رہا ہے تقریبا 25 روپے کے حساب سے سرکار کی طرف سے 30 روپے کے حساب سے پیسے آتا ہے تو 70 روپے کی کم اپیش کرنے کے لیے آپ جو جانوار ہوتے ہیں وہ دکھانے کے لیے اس وقت گوشالہ میں موجود ہوتے ہیں لیکن بعد میں ان کو رات پر کھولا چھوڑ دے جاتا ہے جس کا اثر ان تمام کھیتوں کے اوپر ہوتا ہے یہ پہلا پی کیا ہم آپ کو فیکٹر بتا رہے ہیں یہ پہلا پی ہے دوسرے پی کی بات کی جائے تو یہ ہے پٹیل پٹیل سماج کی طرف سے خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو الگ الگ لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے سماج کے اندر بٹے ہوئے ہیں اور جو اس مرحلے کے اندر ان کی بھومی کا سب سے اہم ہو جاتی ہے تیسرا ہے پرشورام اور پنڈت بھگوان پرشورام کو لے کر سماجوادی پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ ہم جب اگر اقتدار میں آتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ بڑا مجسمہ جو ہے بھگوان پرشورامتہ بنائیں گے تو لگوائیں گے تو یہ ایک طریقے سے سیمبولک جو پولیٹکس ہے وہ بھی آپ پر نظر آ رہی ہے چوتھا میں آپ کو بتاؤں ہوں پینشن کو لے کر جو ایک اعلان کیا گیا تھا اس اعلان کے اوپر کتنی بھاردی جنتہ پارٹی کھری اتری ہے یہ جگزائر ہے اس کو میں اگر بتاؤں گا تو مرڈل کوڈ آف کنڈیکٹ ہو جائے گا اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لنگن ہم کو نہیں کرنا ہے خلافرز نہیں کرنی ہے پانچپا فیکٹر میں آپ کو بتاتا ہوں پی کا وہ ہے پوسٹر آیودھیا کے اندر جہاں پر آج چناؤں ہو رہا ہے جس آیودھیا کو لے کر بھاردی جنتہ پارٹی کی دھوری ٹکی ہوئی ہے خاص طور پر اسی آیودھیا کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ الگ الگ پوسٹرز چسپکیے گئے اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو گورکپور میں بھی کچھ ایسے نظارات دیکھنے کو ملا تھا جہاں پر سیم یوگی کے پوسٹرز وہاں سے نظارات ہو جاتے ہیں بھلے ہی واقعہ کچھ بھی ہوا ہو لیکن سوال یہ ہے کہ پوسٹرز بھی ایک بڑا مسئلہ ہے تو یہ 5P کے ذریعے پانچ مرحلے کی پانچ بڑی باتیں ہیں جو ثابت کر رہی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو پانچ فیکٹرز ہے یہ چناؤں کے اندر اثر ڈالنے والے ملتاز